بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورة الحشر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے مگر اللہ کا عذاب ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبِ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَا اَعْتَبِرُوا يَا أُلِي الْأَبْصَارُ اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے پس عبرت حاصل کرو اے نگاہ رکھنے والو وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارُ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوتری نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا اور آخرت میں تو ان کے لئے دوزق کا عذاب ہے ہی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے مَا قَطَعْتُم مِن لِّینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا تاکہ اللہ فاسقوں کو زلیر خار کرے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیا وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب فرما دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول کا ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ اللہ سے ڈرو اللہ سخت سزا دینے والا ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستا رہتے ہیں یہی راستباز لوگ ہیں والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ وَمَنْ يُوقَ شُحْحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہ ان کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الحجرت میں مقیم تھے یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو حجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اور وہ ان کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہلِ ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اَلَمْ تَرَئِلَ الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ لَإِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے یہ اپنے کافر اہلِ کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے مگر اللہ گوا ہے کہ یہ لوگ قطی جھوٹے ہیں لَئِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعْهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے لا يقاتلونكم جميعاً إلا فی قرم محصنة او من وراء جدر بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِید تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں یہ انہیں لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چک چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین ان کی مثال شیطان کیسی ہے کہ اس نے پہلے انسان سے کہا کہ کفر کر اور جب انسان کفر کر بیٹھا تو کہنے لگا میں تجھ سے بریء الزمہ ہوں مجھے تو اللہ رب العالمین سے در لگتا ہے پھر دونوں کا انجام یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئے اور ظالموں کی یہی جزا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقیناً تمہارے ان سب آمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا یہی لوگ فاسق ہیں لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور کریں ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا وہی رحمان اور رحیم ہے ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس سراسر سلامتی امن دینے والا نگہبان سب پر غالب زوراور بڑائی والا پاک ہے اللہ ان سب سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں ہُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ واللہ ہی ہے جو تخلیق کرنے والا وجود میں لانے والا صورتگری کرنے والا اس کے لئے بہترین نام ہیں ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے صدق الله العظیم